فَرْشِدْتُرَا يَضُمُنِي وَهُوَا غِطَان بی اے کیا نوکر ہوئے پینشن ملی اور مر گئے کیا زندگی اس لیے تھی ہماری زندگی کی مقصدیت ہے ہم نے اس کو سمجھ مانے اور اس کی طرف ہم نے آنا ہے زندگی یوں میں برباد نہ کر رہے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا انسان کہتا ہے مالی مالی میرا مال میرا مال ہر وقت کو یہی پکارتا رہتا ہے لیکن فرمایا کہ اس کا مال تو روح ہے جو اس نے کھایا یا اس نے پہن کے پرانہ کر دیا یا اللہ کی راہ میں خیرات کیا اور آخرت میں بھیج دیا باقی جو اس نے چھوڑا وہ اس کا تو نہیں ہے وہ تو اس کے وادسوں کا ہیں وہ تو کفن بھی میلہ نہیں ہونے دیتے کہ حصے بانٹ لیتے ہیں بلکہ وہ تو گھر سے چار پائی بھی دیتے دیتے کہتے ہیں وہ بھی مسجد سے لاؤ انسان سوچ تو صحیح وہ جن کے لیے تو کتنے ظلم اور گناہ کیے اور لوگوں کا خون نہ چوڑا وہ تو تیری قبر کے اوپر بھی خود بیٹھ کے قرآن پڑھنے کو تیار نہیں وہ بھی کہتے ہیں وہ بچے مل جائیں چلو دو آنے انہیں دے دیں گے تو یہی پڑھنے وہ تو خود بھی بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں وہ تو قرآن بھی مسجدوں سے مانگتے پھرتے ہیں کہ اتنے قرآن میں جید طوفے میں دے دو ہم نے اپنے ابو کو اسالے ثواب کرنے ہیں تم نہیں پڑھ سکتے اس کے لیے ساری زندگی جو تمہارے لیے کماتا رہا تم بیٹھو نہ چاریس دن اس کے لیے امت بخص آر پہ کھڑی رومی کشمیر بولے کہ جاندی بری ڈرونہ بنے ہو کہ ہاتھ نہ لاندے ڈر دے جنہ لئی تو پاپ کمائے آج کتھے نیترے کر دے جن کے لیے تنہیں گناہ کیے جن کے لیے تنہیں ظلم کیے جن کے لیے تنہیں رشوت بھی اپنی آفت کو کالا کر دیا آج تو وہ تجھے غسل دینے کے روادار بھی نہیں ہے انسان غور کر انسان سوچ الہاق و متقاصر تجھے کسرت تلوی نے حلاق کر دیا تیری اوہ دھیڑکون تیری زندگی کا مقصد تیری شب و روز کا وظیفہ یہی ہے مال مال صبح اٹھا کاروبار پہ بھاگیا شام کو آیا کاروبار چھوڑا لیکن پھر بھی کاروبار تاری رہتا ہے سوتا ہے تو خواب وہی دیکھتا ہے میں یہ نہیں کہتا کاروبار نہ کرو لیکن یہ ہے کہ یہ بار ذہن میں رکھو کہ تمہیں تمہارے کاروبار کی وجہ سے رزق نہیں ملتا تمہارا رزق تمہارا اللہ کہیں رزقی تلاش میں رزق کو نہ بھول جانا جب بچہ شکم مادر میں ایک سو بیس جن کا ہوتا اس کا رزق اللہ اس دن ہی لکھ دیتا وہ تو مل کے رہے گا تمہاری زندگی کا جو وظیفہ ہے جو تمہارا رب تم سے مطالبہ کرتا ہے تم اس کی طرف ہونا تمہارا رب تم سے کیا کہہ رہا ہے تمہاری حرص تو ساری زندگی پوری نہیں ہوگی لاکھ پتی بنوگے تو سوچو گے کرور پتی بن جائے کرور پتی ہو جاؤ گے تو سوچیں گے عرب پتی بن جائے عرب پتی ہو جاؤ گے تو سوچو گے کھرک پتی بن جائے بتاؤ کوئی جگہ ہے جہاں جو ہے وہ نشان لگا ہو کہ یہاں سے بندہ آگے نہیں جاتا حضور فرمایا کہ اگر انسان کو ایک وادی دے دی جائے سونے کی بری ہوئی دو پہاڑوں کے درمیان جو جگہ ہوتے ہیں اسے وادی کہہ رہا ہے وہ سونے کی بری ہوئی ایک شخص کو لے دی جائے وہ عارضو کرے گا کہ میرے پاس ایسی ایک اور وادی ہو اور کتاب الرقا کے اندر امام بخاری نیک اور عدیس لکھی ہے دو ملتے ہیں تو تیسری وادی کی عارضو کرے